لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کرتے ہیں اپنے گناہوں کا فا حل الہ خروج من سبیل مطالب مجرمین قالو ربنا سے تمہید مطالبہ ہے اور فا طرفنا بزنوبنا اقرار مجرمین اب ہم قائل ہوئے اپنے گناہوں کے اس کو بھی ذرا سمجھنا ہے فا طرفنا بزنوبنا اب ہم مان گئے اپنے گناہوں کو گناہ دو قسم پر ہے ایک تو وہ گناہ ہیں کہ جو انسان ان کو دنیا میں بھی گناہ سمجھ کے کرتا ہے مثلا زنا چوری ڈاکہ جھوٹ خیانت یہ وہ گناہ ہیں کہ گناہگار آدمی دنیا میں ان کو گناہ سمجھ کر کرتا ہے اور کچھ گناہ دو ہیں کہ گناہگار یا مرتقب ان کو گناہ نہیں سمجھتا بلکہ ان کو قرب الہی کا ذریعہ سمجھتا ہے جیسا شرک بدعک اور الہار یہ تین گناہ ایسے ہیں کہ کوئی ان کا کرنے والا ان کو گناہ سمجھ کے نہیں کرتا مشرک شرک کرتا ہے تقرب سمجھ کے مَا نَعْبُدْهُمْ إِلَّا لِيُكَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ ذُلْفَا بدعتی بدعت کرتا ہے تو قرب اور عبادت سمجھ کی ملحد الہاد کرتا ہے زندگی زندگا کرتا ہے تو اس کو عقیدہ سمجھ کر اور اس کو عبادت سمجھ کر تو یہ جو کہہ رہے ہیں فَاَطَرَفْنَا بِذُنُوبِ نَا اب ہم مان گئے اب ہم قائل ہوئے اپنے گناہوں کے تو ان گناہوں سے مراد کیا ہے شرک غیر اللہ کی پکار جب یہ غیر اللہ کو پکارا کرتے تھے جو سیاق میں مضمون چر رہا ہے تو اس وقت یہ اس کو عشق سمجھتے تھے اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ سمجھتے تھے اور ان کا یہ خیال تھا کہ ہم ان پیاروں کو جو پکارتے ہیں اللہ اس سے راضی ہوگا اور یہ اللہ کا قرب کا ذریعہ ہے ان کی پکار ہمیشہ مشرک اسی دھوکے میں رہا بدعتی اسی دھوکے میں رہا کہ کرتا جرم اور گناہ ہے اور سمجھتا اس کو نیکی اور قرب ہے تو یہاں جب جہنم میں پہنچیں گے اب کہیں گے فَاتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا کہ ہمارے پروردیگار آج ہم نے اب اقرار کر لیا اپنے گناہوں کا یعنی جس کو ہم عشق سمجھتے تھے آج پتا چلا کہ وہ شرکے جس کو ہم نیکی اور قرب سمجھتے تھے آج پتا لگا کہ وہ کفر اور بدعت اور شرک تھا اس لیے کہتے ہیں فَاتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَحَلْ اِلَا خُرُوجٍ مِّنْ سَبِيلٍ فَحَلْ کیا ہے یہ مطالبہ مجرمیل الٰ خُروجٍ طرف نکلنے کے جہنم سے من سبیلٍ کوئی راستہ کوئی صورت جہنم سے نکلنے کی افحَلْ اِلَا خُرُوجٍ مِّنْ سَبِيلٍ کا جواب ذکر نہیں کیا گیا جواب محضو پی اصل جوابِ لا سبیل لا لاکم یہ جوابِ فَحَلْ اِلَا خُرُوجٍ مِّنْ سَبِيلٍ کیا نکلنے کا کوئی راستہ ہے جوابِ لا سبیل لا لاکم آج جہنم سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں کیوں اس جواب کی علت کو قائم اکام جواب کے کھڑا کیا گیا کیوں نہیں راستہ بے اَنَّهُ اِذَا دُعِجَ اللَّهُ بَحْدَا اس لیے کہ جب پکارا جاتا تھا اللہ اکیلے کو دُعِجَ اللَّهُ بَحْدَا ہُو ذابطہ یہ ہے کہ جب مقید بالقید پہ حکم لگے تو مہتِ کلام قید ہوا کرتی ہے تو یہاں قید کیا ہے وَحْدَا ہُو جب پکارا جاتا تھا اللہ اکیلے کو کفر تم تم انکار کرتے تھے بے توحید ہی اَذَلَالٍ اس کی توحید کا بَعِنْ يُشْرَقْ بِهِ اور اگر شرک کیا جاتا تھا ساتھ اس کے تو اَمِنُو تُسَدْ دَكُو تم تصدیقیں کرتے تھے جب بھی کوئی مشرک شرک کرتا اور نعرہ لگاتا یا اَلِی مَدَدْ یا پیر مَدَدْ تم تُؤْمِنُو تم کہتے تھے بے شک بے شک تُؤْمِنُو تُسَدْ دَكُو اور مجھے نے کہتا اللہ بھی مشکل کشا تے پیر بھی مشکل کشا اللہ بھی حاجت ربا تے پیر بھی حاجت ربا اللہ بھی داتا تے علی حجویری بھی داتا اللہ بھی دستگیر تے بابا بھی دستگیر جب یون آرہ ہوتا تُسَدْ دَكُو تُؤْمِنُو تُسَدْ دَكُو تم بڑی تصدیقیں کرتے اس پر آپ کے پاس عبارت ہے کرتبی کی تُسَدْ دَكُو بِالْإِشْرَاق عز جلالین اور آگے بَا اِنْ اَشْرَاقَ بِهِ مُشْرِقُن سَدْ دَكْتُمُو مَا فَوْكَلْ سُبَابُ سُننے والا یہ تھا اِنْ يُشْرَقْ بِهِ تُؤْمِنُو پھر سوال ہے کہ ان کے ایک اور حشیہ بھی دیکھ لیں خلاصہ مذہبِ مشرقین انکار اللہ تعالیٰ سے نہیں بلکہ توحید سے ہے توحید سے یہ ذرا سورہ زمر آیت نمبر پینتالیش بھی نکال لیں بَعِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اِشْمَعَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ آٹھ سو اٹھامن بَعِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اور جب ذکر کیا جاتا اکیلِ اللَّهَ کا کہ وہی متصرف اور معبودِ اِشْمَعَزَّتْ اِشْمَعَزَّتْ مُنْكَبِضُ ہو جاتی متفرق متنفر ہو جاتی قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ بَعِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ اور جب ذکر کیا جاتا من دون ہی ان کا جو اللہ کے سوا ہے اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ اچانک خوش ہو جاتے يَسْتَبْشِرُونَ بغلے بجانے لگ جاتے نعرے لگانے لگ جاتے تو اس لیے اِذَا هُمْ یہ اِذَا مُفَاجَاتِیہ ہے تو یہ ہمیشہ آج بھی مشرق کیجئے ہی صورتِ حالِ اگر توحید بیان کی جائے قَعْرِفُ فِي مُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُ الْمُنْكَرُ مشرق کے موہ پر بارہ بچ جائیں گے اور مشرق کا چہرہ دگرنا شروع ہو جائے گا اللہ ہی حاجت ربا اللہ ہی مشکل کشا اللہ ہی سمی بصیر اس کو مشرق برداشت کر سکتا نہیں بَلَّوْ عَلَىٰ عَدْبَارِهِمْ فُورَا وہ لتڑیاں بھی مارتا ہے مشرق اور پیٹ دے کے جاتا ہے جیسے کَانَّهُمْ هُمْ وَرُمْ مُسْتَنْفِرَا جیسے ڈرہ ہوا گدہ بھاگ کے جاتا ہے شیر کی آواز پڑ جائے تو گدہ دم دبا کے بھاگتا ہے اسی طرح مشرق توحید سن کے بھاگتا ہے اور جب دوسروں کا ذکر ہو اِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُوْنِهِ کبھی ان کے آپ نعرے سنیں جب کہیں نعرے تکبیر اللہ اکبر ہے علی فلام والے اللہ اکبر سارے مر گئے اور جب کہتے ہیں نعرے رسال یو رسول اللہ اور جب کہتے ہیں نعرے حضری علی حضری تو اس پر ان کے سارے بودو بھی ٹوٹ جاتے ہیں اتنے آوازیں نکالتے ہیں اور چیختے ہیں اِذَا هُمْ يَفْتَبْ شِرُور اب سوالیں کوئی نکال بھی سکے گا یا نہیں کوئی اور بابا پہنچے گا یا نہیں جن کو یہ پکارا کرتے تھے اس کا جواب ہے فَالْحُكْمُ لِلَّهِ فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ اختیار سب کا سب لِللہ صرف اللہ کے ساتھ خواستے حکم صرف اللہ کے ساتھ خواستے لَا حَاکِمَ إِلَّ اللَّهِ فَالْحُكْمُ لِلَّهِ لَا حَاکِمَ إِلَّ اللَّهِ لَا جُشْرِ كُفِي اور اور معنی کیا ہے لَا حَاکِمَ وَلَا مُتَصَرِّفَ إِلَّ اللَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ جو ذات کے لحاظ سے الْعَلِي ہے سب سے اوپر الْكَبِيرِ بَعْتْبَار سفات کے عظیم عظیم صفتوں والا بڑی صفتوں والا الْعَلِيُّ الْكَبِيرِ اب یہاں پر دو مسئلے سمجھو ایک مسئلہ ہے قَالُوا رَبَّنَا عَمَتْتَ نَسْنَةِئِنِ وَآَيَئِتَ نَسْنَةِئِن کہیں گے وہ اے ہمارے پروردگار دو موتیں دی دی تُو نے ہم کو اور دو زندگیاں دو موتیں دو حیات دیں اس پر ماسٹر امین سفدر اکاڑ بھی جو اہلِ بیدت کے ماسٹر فل بیدت ہیں ماسٹر صاحب نے جہاں تقریر فرمائی ان کی تسکین الْعَضْقِيَا جو ان کے بھتیجے نے ان کے سب زندگی کے خرافات جمع کیے ماسٹر صاحب کے اس میں بھی موجود ہے دیگر اس کی تسانیب میں بھی موجود ہے اس کی پوری تفصیل آپ کو ملے گی اکابر کا باغی کون ماسٹر اللہ یہاں پر میں صرف چند باتیں ارز کرتا ہوں اور آپ کو بتاتا ہوں کہ اہلِ بیدت خائن کتنے ہیں خیانت کتنی کرتے ہیں اور طلاباء اور علماء کو دھوکہ کس طرح دیتی باقی انشاءاللہ مفصل بات مسئلت الحیات میں آئے گی وہاں پر آپ کے پاس سب حوالے بھی لکھے ہیں یا مختصر ایک بات سمجھو ماسٹر صاحب کے انشاءاللہ کا خلاصہ یہ ہے ماسٹر کہتا ہے کہ یہاں ربنا امت نسناتین وآہیت نسناتین دو زندگیاں دو موتیں کون سی ہیں تو ماسٹر امین صاحب فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود اور حضرت عبداللہ ابن عباس اور تمام آہل سنت نے یہاں پر ایک زندگی دنیا والی اور دوسری زندگی قبر والی ایک موت دنیا والی اور دوسری موت سوال و جواب کے بعد قبر والی مانی اور کس کا نام لیا حضرت عبداللہ ابن اباس اور حضرت عبداللہ ابن مسعود اور کہتا ہے تمام آہل سنت اس مسئلہ پہ متفق اور موت عبداللہ چونکہ عذاب سباد قبر کے قائل نہیں تو موت تجلہ نے یہ بات کی کہ جہاں دو موتوں سے مراد ایک موت عدم والی جب رو جسم میں نہیں آئی تھی وہ موت کن تم امواتا اور ایک موت دنیا والی ایک زندگی دنیا والی اور دوسری زندگی قیامت والی یہ کس نے کہا بقول ماستر کے موت تزلہ کا یہ تفسیر ہے اور بڑے آنکھیں بند کر کے جھوٹ بولا کہ ابن عباس اور ابن مسعود کی وہ تفسیر ہے کہ ایک موت سے مراد دنیا والی دوسری سے قبر والی ایک حیات دنیا والی اور دوسری حیات قبر والی اس پر پھر ماستر صاحب نے آگے حسب عادت خرافات بکنے شروع کیے لیکن یاد رکھ لو یہ ماستر امین اکزم من ابلی سے پہلی پہلی بات کی حضرت عبداللہ ابن مسعود اور ابن عباس کے ذمہ جھوٹ لگایا کہ وہ کہتے ہیں یہاں دوسری حیات سے مراد حیات فل قبر یہ ماستر صاحب کا اقبع جھوٹ ہے اور واضح ابن عباس پر بھی جھوٹ ہے اور ابن مسعود پر بھی جھوٹ ہے نمبر دو زمکشری کا جو اس نے بات کی تو زمکشری کی کشاب موجود ہے زمکشری عذاب قبر کا قائل بلکہ جمہور موتظلہ علامہ انور شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ موتظلہ کی طرف جو عذاب قبر کی انکار کی نسبت ہے مجھے کوئی ایسا بطور مذہب کے جمہور موتظلہ نے عذاب قبر کا انکار کیا ایک طائفہ کرامیہ اس کی میں وعث کروں گا عذاب قبر کے مسئلہ میں اب ذرا سمجھو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی اور حضرت عبداللہ ابن اباز نے اس آیت کی تفسیر جے کی کہ دو موتوں سے مراد ایک موت جب رو جسم میں نہیں آئی تھی اور ایک موت دنیا والی اور ایک حیات جب رو جسم میں آئی عمر گزاری اور ایک حیات ملے گی قیامت کے دن یہ ابن اباز نے بھی یہ بات کی اور حضرت تو عبداللہ ابن مسود نے بھی اب ماسٹر صاحب کی شیطنہ دیکھو کہ اس نے تاثر یہ دیا کہ جو آدمی اس آیت سے قیامت قیامت کی حیات مراد لے قبر کی حیات مراد نہ لے وہ کون محتضلی ہے اور اس کا عقیدہ محتضلہ والا ہے تو میں پورے تحدی سے کہتا ہوں کہ جتنے مسلم بزرگے مسلم مفسرین اجلہ محققین انہوں نے یہ جو دوسرا قول حیات فل قبر والا اس کو روایہ تن بھی رد کیا اور درایہ تن بھی رد کیا اور فرما یہ قول بن سکتے ہی نہیں اور یہ بھی ذرا خیار رکھو کہ اس معاملہ اور اس تفسیر میں ماسٹر امین کا مرشد سدی یہ محتضلہ نے نہیں مانا کیا بلکہ کسے مانا کیا سدی جس طرح ماسٹر امین کذاب ہے اسی طرح سدی بھی کذاب ہیں دونوں ایک جیسے کذابیں محققین آل سنت نے اس معنی پر رد کیا درایہ تن بھی اور روایہ تن بھی اور اگر ماسٹر کا اعتزال والا فتوہ اس کا اجراہ کریں تو آل سنت میں سے ایک بھی آل سنت نہیں اس ماسٹر بھینگے کے نزدیک پوری امت موت ادلہ آپ بیان القرآن دیکھیں عثمانی دیکھیں ماجدی دیکھیں یہ ساری تفسیریں دیکھ لیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو اس آیت کا معنی کرے کہ ایک حیات دنیا والی دوسری حیات قیامت والی یہ دو حیات ہیں اور ایک موت ادم والی دوسری موت دنیا والی جو یہ معنی کرے اگر یہی قصوٹی ہے تو پھر آل سنت ایک بھی نہیں ساری دنیا موت ضلہ کیے اور آپ یہ بھی اندازہ کر لیں کہ یہ کتنے بے باق باقی ہوئے اکابر پہ اتظال کا فتوہ بھی لگائیں گے سب اکابر کو ایک کلمہ میں موت ضلی بیتی بھی کہیں گے اور اکابر کے نام پر روتے بھی جائیں گے اکابر اکابر کرتے بھی جائیں گے اور اکابر کے نام پہ روتے جائیں گے اور جب قرآن سنت کی بات آئے گی سامنے اکابر 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 ہم اکابر کی اندے مکلد ہمیں اکابر پر اعتماد لیکن ان کی اصل بزماشی یہ ہے کہ اکابر کو محتضلی کہتی ہے بددی کہتی ہے یہودی کہتی ہے اور ساری دنیا کے فتوے اکابر پہ لگاتے ہیں آپ ذرا وہ اکابر کا باغی کون وہ کتاب دیکھ لیں اس میں ہم نے دلائل سے ثابت کیا کہ باستر امین کی پارٹی سے بڑا اکابر دیوبند کا بے عدب اور گستاخ دنیا میں کوئی نہیں اب ذرا آپ اس آیت کی تفسیر دیکھیں یہ آپ کے پاس پوری تفسیر کے ساتھ لکھ ربنا امدت نسنتین ربنا خلقت نا اموات نتوفن فی اسلا بالآبا کیا مانا کر رہے پہلی موت کونسی ہے خلقت نا اموات پیدا کیا تُو نے ہمیں اموات جسم تیار ہو گیا یا نتفہ فی اسلا بالآبا باپوں کی اسلا میں eng��� سم سم آجیت نا فی ارہام الام هاد فی الدنیا پھر تُو نے ہمیں زندہ کیا کہا پر فی ارہام امہات ماؤں کے رحموں میں پھر دنیا دنیا میں سمہ امتنا اندہ انکزائل آجال پھر تُو نے ہمیں موت دی آجال عمر کے ختم ہونے پر سمہ آجیتنا یوم القیام سمہ آجیتنا یوم القیام پھر تُو نے ہمیں زندہ کیا قبر میں جا یوم القیام یوم القیام آگے قضاء کال ابن عباس یہی بات کی حضرت عبداللہ ابن عباس نے وقت عادت ہو اور قطادہ تابعی نے بزہاق اور زہاق تابعی نے بنظیرہ قولہ تعالی اس آیت کی تفسیر اور اس کی نظیر اللہ تعالی کا فرمانے کن تم امواتا تھے تم مردے فاہیاکم پس زندہ کیا تم کو سمہ یومیتو کم پھر موت دے گا تمہیں پھر مردہ رہوگے یومیتو کم پھر موت دے گا تم کو تم مردہ رہوگے سمہ تراقل زمانے میت رہوگے سمہ جوہجی کم یہ سمہ جوہجی کم کیا ہے سمہ انکم باد ازالکا لمیتو اس موت کے بعد پھر زندہ کب ہوگے یوم القیامہ آگے دیکھنا ہے وہ جو تحریف کر رہا تھا یہودیوں کی طرح قالت سدی قالت سدی سدی کہتا ہے مانا ہو امت تنا پی الدنیا سمہ آجی تنا پی القبرے دنیا میں موت دی اور قبر میں زندہ کیا یہ عقیدہ کس کا سدیہ اور اونچہ بولو کس کا عقیدہ ہے سدیہ یہ سارے سدی سغیر کے بچے ماسٹری پارٹی کٹھی ہے ان کی قسمت میں سدی آیا کبھی سدی سغیر تھے کبھی سدی کبیر کالت سدی سدی نے یہ کہا ہے اور سدی نے کیوں کہا یہ سدی ہے کٹر رافضی کٹر شیعہ اور شیعہ کا عقیدہ ہے رجعت کا رجعت کا مطلب کہ قیامت سے پہلے آدھا اولیاء حضرت علی کے اولیاء اور ان کے آدھا ایک دفعہ دنیا میں زندہ ہوں گی دنیا میں زندہ ہوں گی یہ عقیدہ رجعت اور اس عقیدہ رجعت کی ترقی یافتہ صورت ہے موجودہ غالیوں کا عقیدہ حیات اصل میں یہ عقیدہ شیعوں کہے تو اس نے اب یہ ساپ بات تھی کہ جس آدمی نے عقیدہ رجعت پہ رد کیا اور شیعہ کا مطالعہ کیا آپ اس کے بیانات سنیں ان کی کتابیں دیکھیں تو ان کو یہی آیت آجات پیش کرنا ان کی مجبوری ہے جس پہ موت آ جائے قیامت تک اس کی روح بدن میں آ سکتی نہیں تو رجعت کیسے ہوگی تو اب یہ جو قرآن مقدس کی سریع آیاتیں کہ موت کے بعد پھر روح قیامت کے دن بدن میں آئے گی اور یہ بدن روح کے ساتھ قیامت کے دن زندہ ہوگا یعنی عیادہ روح کے ساتھ تو یہ ساری آیات شیعہ کی رجعت والے عقیدے کے خلاب تھی تو سدی نے وہاں سے زہر کا ٹھیکہ بھرا کہ پہلے میں ذرا ان آیات کے معنی کو توڑوں جو آیات کہتی ہیں کہ قیامت کے دن زندہ ہوں گے تو اس نے ایک نئے رنگ میں پیش کیا عذاب و ثواب قبر کا مسئلہ لے آیا حالانکہ عذاب و ثواب قبر کے لیے نہ احیاد دنیا بھی ضروری ہے اور نہ اعادہ روح شرط ہے نہ حیات دنیا بھی شرط ہے ان لنوں نے یہ سارا عقیدہ لے لیا ان شیعوں سے اور سدی کا مقصد تھا رجعت کی راہ ہموار کرنا اس لیے جن حضرات نے رد شیعہ پہ کام کیا ہے مثال کے طور پہ بڑے صغیر میں سب سے بڑے محقق جنہوں نے رد شیعہ پہ کام کیا ان کا نام ہے شاہ عبدالعزیز محدد سے دیل بھی رحمت اللہ تعالیٰ نے اسی طرح قاضی سناولہ پانی پتی یہ وہ بزرگ ہیں جنہوں نے بڑے صغیر میں آہل تشیعہ پہ علمی رد کیا اور ان حضرات نے اس رد کو پکڑا سدی والی اس رد کو پکڑا اس لیے عزیز شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ بڑے ساپ لفظوں میں لکھتے ہیں ان کی عبارت بلکل ساپ ہے فرماتی ہیں کہ قبر کی اندر زندہ کرنا یہ اجماع کے بھی خلاف ہے اور قرآن کے بھی خلافے فتح حضیر پڑھ راغو اور آپ کے یہ جو قرآن پا کے نکال لیں کنتم امواتا سورہ بکرہ آبیشو فرنمبر بیش موسیقی 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 موسیقی